اسلام علیکم پیارو کیا حال ہے آپ کے خیریت ٹھیک ٹاک پیارو کھلا کماؤ کھلا بیچو کھلا کھاؤ ایش کرو پاکستان اس وقت جو جس مالی پوزیشن میں ہے کوئی آپ کو سپورٹ کرنے مالا نہیں ہے پاکستان کا ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ہے سیاست دانوں نے ایک عورت سیاست دان کے گھر سے ستانوے عرب روپے نکلتے ہیں اس کے بیڈ سے تو آپ خود سوچیں انسیکٹریز نے جو چالیس پچاس سال سے ہم پر مسلط بیٹھے ہیں یا وزراء جو مختلف حکومت میں آتا رہتے ہیں انہوں نے کتنا کھایا ہوگا کتنا کمایا ہوگا یہ ایک کڑی جو تھی پیپلز پارٹی کی وہ آگئی اس نے نا کوئی تیرہ چودہ مہینے میں اتنے پیسے تو اس کے صرف کمرے سے ملے ہیں آپ خود سوچیں یہ لوگ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے اس لئے اپنے آپ سے خود مخلص ہوں میں نے اچار کا آپ کو پہلے بڑا سائز بتایا تھا یہ میں ابھی غلام یاسین بھائی سے لے کے آیا ہوں ان کی ادھر مارٹ ہے اپنا مارٹ اپنا مارٹ شادلون یہ ہے جی دس روپے والی پیکس میک سچار دس روپے والی پیکس یہ جی دس روپے یہ لکھے ہوئے ہیں اس میں تقریباً نا یہ ہے اس میں بھائی جی انہوں نے بھی عام سی چیزیں ویسے لکھی ہوئی ہیں جو اچار میں ڈلتی ہیں سب کو انہوں نے سبزیاں لکھ دیا ہے عام لکھ دیا ہے گاجر لکھ دیا ہے لیمو لکھ دیا ہے ہاری مرزی لکھ دیا ہے سبزوں کا تیل میکس مسائلہ جوت وغیرہ 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 دیکھے جی یہ آپ کو میں نے بتا دیا ون یئر کی جو ہے ان کی گرنٹی ہے کہ یہ خراب نہیں ہوگا تو یہ ہے وزن میں تقریباً کوئی ہے ویسے پچیس گرام سے یہ تو پچاس گرام ہے ویسے پچاس گرام خامخواہ ہے پچاس گرام وہ آپ کو دے رہے ہیں دس روپے میں اگر وہ دے سکتے ہیں بھائی صاحب تو آپ کیوں نہیں دے سکتے ہیں آپ بھی دل بھٹا کریں یہ تو چھوٹا سا کام ہے مشین نہ لے کے آئے ہیں آپ وہ ساشے پیک کرنے والی آپ وہ ایک ہینڈ والی مشین ملتی ہے وہ نو ہزار روپے کی ملتان غلہ منڈی میں آپ ایسے انٹرو ہوں تو اس طرف سے ایک امین بھائی بیٹھے ہیں وہ ان کے پاس ترازب وغیرہ ہوتے ہیں پرلے وغیرہ تو ان سے نا آپ وہی مشین لے کے آئیں نو ہزار والی وہ یہاں سے بھی پنچ کر دیتی ہے اور پھر یہاں سے بھی پنچ کر دیتی ہے وہ آپ ہینڈ سے کر دیں آپ ایک تجربہ تو کریں مارکیٹ میں پھیکے تو سی نہ بکے ایک قیمت میں دوں گا میری پھر سے وہی گرنٹی میری ہر ویڈیو جو میں جتنی ویڈیو بنا چکا ہوں یا جتنی ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تعالی اللہ کو حضر نظر کہہ کے کہہ رہا ہوں کہ ہر ویڈیو کا ذمہ دار ہوں گا اپنی کہی ہوئی ہر بات کا ذمہ دار ہوں گا تو آپ کی مرضی آپ کام کریں یا نہ کریں تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا آپ سے تو میرے لئے دعا کیجئے گا میرے چینل کو پلیز جو ہے میرے چینل کو مطیولہ اینڈ بزنس یاد رکھنا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے گروکس میں شیئر کرنا ہے میں نیو ہوں آپ کا ساتھ دیتا رہوں گا میرا نمبر جو ہے ورساب نمبر اندھا میں لکھتا رہوں گا ویسے لکھا ہوا ہوتا ہے جس کے پرشن میں تو کوئی بھی بات میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں میرے ساتھ شیئر کریں مجھ سے پوچھیں تو انشاءاللہ ہم جو مقصد لے کے آئے ہیں پاکستان کو آگے بڑھائیں گے ہم کوئی بڑے یوٹیوبر نہیں ہیں مجھے یوٹیوب کی اتنی سمجھ نہیں ہے مجھے نیٹ کی اتنی سمجھ نہیں ہے میں الحمدللہ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں باقی میرے اندر کوئی خاص صلائیت نہیں ہے جو میں آپ کو کوئی آگے لے کے جا سکوں لیکن میں ایک چیلنج ہے میرا کہ میں انشاءاللہ ایک ٹیم بناوں گا آپ سب کے ساتھ ہم آگے سفر کریں گے بہت آگے سفر کریں گے ابھی مجھ پہ ہسنے والے ادھر بہت ہیں میری ویڈیوز دیکھ کے کئی لوگ تفسرے کرتے ہیں مقامی لوگ مجھے ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں مجھے سارا شام بیلی بتا دیتے ہیں فلان جگہ پہ یہ تفسرہ تھا مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ بھی کسی کے تفسرے میں تو ہیں اگر تفسرے میں جو ہے نا کچھ ہیں تو تفسرے میں ہیں اگر کچھ نہ ہوتے تو ہم تفسرے میں نہ ہوتے اسی امید کے ساتھ دوستو میں کام کے ساتھ چمٹا رہوں گا اور کام کرتا رہوں گا آپ بھی میرے ٹیم کا حصہ بنیے میرے ساتھ میرے چینل کو شیئر کرتے رہیے اور لائک کرتے رہیے اور اس کو ویو کرتے رہیے میرے ساتھ جڑے رہیے اور مجھے کوئی تجاویز جو ہیں وہ دیتے رہیے آپ مجھ سے پرانے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں گے اس کے ساتھ ہی پاکستان زندہ بات